تیرے عشق کی بدولا فَلَمَّا أَثْخَلَ الدَّعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ صدق الله العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة رسوله إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِكْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمُ وَزِدْ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ معزز ومکرم قابل قدر ناظرینِ محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہے کہ آج کی جو ہماری نشست ہے چونکہ ماہ محرم الحرام آنے کو ہے اور جو ہی اس مبارک مہینے کی آمد کا ایک اعلان ہوتا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق پوری دنیا بھر کی انسانیت غم میں سوز میں مبترہ ہو جاتی ہے اور اسی مناسبت سے الحمدللہ ہم اس چینل کے ذریعے دس روزہ متعدد و مختلف عنوانوں کے تحت عوام الناس میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کا میرا موضوع ہے حسنین کریمین کا بچپن بہت ہی بابرکت اور امدہ بچپن رہا ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ وہ مبارک اور بابرکت ہستیاں ہیں کہ جن کی ابتدائی جو عمریں ہیں ابتدائی جو ایام ہیں ابتدائی جو لمحات ہیں آج کی پوری سوسائٹی کے لیے ایک بہتری نمونہ اور ایڈیل ہے جب حسنین کریمین کا بچپن امت مسلمہ کے سامنے ہوگا تو امت کا ہر فرد اپنی اولاد کو اسی نحس پر اسی طریقے پر تربیت دینے کی کوشش کرے گا اور اس کی اپنی اولاد اس کی اس قربانیوں کے سبب سے دنیا میں پھیلتی ترقی کرتی نظر آئی چونکہ بچپن ایک ایسی عمر ہے اور یہ ایک ایسے ایام اور ایسے لمحات ہے جس طریقے سے بچپن میں تعلیم اور تربیت اور ان کے نکھارنے کا انداد ہوتا ہے وہی انداز آگے چل کے اپنا رنگ دکھاتا ہے اسی لئے ہم آج اس چینل کے ذریعے گزارش کرتے ہیں کہ امام آلی مقام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بچپن شریف کو آپ دیکھیں متعلیم کریں بہت سے متعدد واقعات ہیں مختصر وقت میں پوری تفصیل آپ کے گوشے گزار نہیں کی جا سکتی لیکن جتنا ممکن ہو رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے حضرت سیدنا امام آلی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں بی بی فاطمہ کے فردند اکبر ہیں اور فطرت ہے قرآن مجید میں اللہ کا اعلان ہے کہ فلمہ اتقلت دعو اللہ ربہما لئین آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بابرکت ہے کہ جب عورتیں امید سے ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما جس کے سبب ہم تیرے شکر گزار ہوں گے تو یہ ہر ماں باپ کی تڑپ ہوتی ہے لیکن آنے والا ہر بچہ نیک نہیں ہو سکتا کیوں جو ہی ماں باپ یہ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ ساتھ بچے کے آنے تک عملی میدان میں اس کی پیٹ میں نشو نما کے جو مراحل ہو سکتے ہیں روحانی اعتبار سے اس سارے مراحل پر گہری اور امیق نظر رکھنا پڑتا ہے تب جا کے اس کے اپنے عملی جو مشاغل ہے عملی جو اس کے اپنے کام ہیں ماں کے پیٹ میں بچے پر اثر انداد ہوتے ہیں پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے جو مسائل ہیں کہ بچے کو بچے کے کان میں ادان دی جائے نام پکارا جائے پھر اس کے آدھ عقیقہ کیا جائے یہ سارے اسلامی تعلیمات اور ترتیبات ہیں لیکن آج امت مسلمہ اسلامی تعلیمات اور اس کے احکامات سے بے بہرا ہو کر نجانے اولاد کی خوشی میں کیا کیا کام انجام دیتی آ رہی ہے یہ سارا معاشرہ اس سے بخوبی واقف ہے آج بچے کی بسم اللہ کے موقع پر کیا ناج گانا اور مختلف خسم کے جو غیر شرعی امور امت دیکھ رہی ہے اب ایسے غیر شرعی امور انجام دے کر اس بات کی امید رکھنا کہ یہ بچہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ممکنی نہیں چونکہ اسلام نے ایک نظام دیا ہے اسلام ایک تعلیم ایک ذابطہ ایک قانون ایک طریقہ دیا ہے وہ طریقہ اگر پوری امت مسلمہ اس پر غور کرے اور اسے اپنائیں تو یقیناً آنے والی نسل کے ہر بچے اپنے ماں باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک ہوں گے اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم اور تربیت کے اسلوب بیان کیے ہیں تیسری حجری میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں پیدا ہوئے جو ہی آپ پیدا ہوئے امام علی مقام رضی اللہ تعالی انہوں کے پیدائش کی اطلع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لا کر کان میں آدان دی اور پھر اس کے بعد نام رکھا متعدد اور مختلف روایات میں ہیں کہ حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی انہوں نام رکھ چکے تھے حرب نام رکھا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے علی اس نور نظر کا نام کیا رکھے ارز کیا رسول اللہ اس بچے کا نام میں نے حرب رکھا جبکہ مقصد نیک تھا اور تصور اچھا تھا خیال اچھا تھا چونکہ حرب نام کا ایک پہلوان جس کی شجاعت اور بہدری سے لوگ واقف تھے وہ تصور سے وہ فکر سے امام علی مقام رضی اللہ تعالی کا نام رکھا گیا تھا لیکن چونکہ معنی اور مطلب اس کا یعطا تھا کہ جن تو حضور اکرم نے فوری طور پر رشاد فرمایا یہ میرا بچہ حرب نہیں حسن ہوگا یعنی حرب ہٹا کر پیارے نبی نے امام علی مقام رضی اللہ خوبیاں کمالات خوبصورتی بہاریں جتنے معنی آپ اس لفظ کے کریں کم ہیں حسن وہ خوبیاں وہ کمالات والی حسن اور آج معاشرہ سب سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ ہم بچے کی پیدائش کے فوری بعد ادان کا احتمام برابر کرتے ہیں اور بچے کو جو امور پیدائش کے بعد انجام دینی ہیں وہ وقتیہ طور پر انجام دیے جاتے ہیں لیکن نام کے تعلق سے بہت سے مسائل آجاتے ہیں کبھی تو دادہ دادی کی طرف سے نام آتا ہے یا کبھی نانا نانی کی طرف سے نام آتا ہے یا کبھی ماں باپ کی طرف سے نام آتا ہے یا کبھی شوہر کی طرف سے کبھی بیوی کی طرف سے وہ بچے کے نام کے تعلق سے اتنی کشمکش ہوتی ہے ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق نام رکھنا چاہتا ہے لیکن میرے عزیز دوست تو یہ کام ہونے والا نہیں نام بچے کی بنیاد ہے نام کے اثرات برابر مرتب ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بابرکت میں کئی ایسے لوگ حضور کی خدمت میں آتے جب ان کا نام پوچھا جاتا اور نام کے معانی مطالب کچھ ایسے ہوتے جس سے خود نام مسمع مسمی پر جس کا نام ہے اس پر اس کے اثرات برے پڑھنے والے ہوتے فوری سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بدل دیتے بہت سے واقعات آپ یہیں خود دیکھ لیں مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی انہوں نے ہر رکھا تھا جبکہ اچھی فکر تھی اچھی سوچ تھی لیکن معنی کچھ اور تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اس لفظ کو ہٹایا اور دوسر لفظ رکھا حسن کتنا پیارا نام ہے اور اس نام کے اثرات دیکھے پہلے تو شخصیت ہی بابرکت پھر نام اوپر سے اچھا منتخب ہوا پھر اس کے نام کے اثرات بھی آپ سے آیا ہونے لگ تو اسی لیے معاشرے سے ہماری گزارش ہیں کہ نام خود نہ رکھیں کسی عالم سے کسی باوقار متقی پریزگار آدمی سے نام کا انتخاب کریں سوشل میڈیا پر جا کر گوگل پر جا کر ریسیچ کر کے اپنی منمنی اور اپنی سونچ اور اپنی ریسیچ کے ذریعے نام رکھنا بالکل غلط ہے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ایسے نام جس کے معانی ہم کو تلاش کرتے کرتے وقت بیچ جاتا ہے لیکن معانی اور اس کا مطلب ہم خود نہیں سمجھ پاتے ایسے سے نام معاشرہ رکھ رہا ہے جبکہ حدیث شریف میں کیا ہے حضور نے فرمایا کہ تم اپنے نام اچھے رکھو اس لیے کہ کل میدان قیامت میں انہی نام کے ساتھ تمہیں پکار آج اور آج نام رکھنے میں انداد معاشرہ ایسے کوت پڑا بس جس کے جی میں جو آ گیا بس رکھ لیا یہ جو معاشرے میں ایک ماحول بنا ہو ہے نام کے رکھنے کا آج ہم امام اعلی مقام کے بچپن کا سب سے پہلے بنیادی حق جو ہے وہ نام ہے اور نام کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے اور انتخاب بھی کسی عالم سے متقی پریزگار اللہ والے کے پاس جا کر نام کا انتخاب کرے اپنی مرضی سے نام کا انتخاب ہر گی نہ کرے دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ نے کیا کیا ازان دی اور اس کے بعد حدیث شریف میں ہے حضرت سیدنا ابن ابات رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم نے امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ فرمایا آپ دیکھیں عقیقہ یہ ایک ایسا عمل ہے ایک ایسی سنت ہے ایک ایسا ہماری جانب سے اللہ کے حضور شکرانہ پیش کرنا ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے اولاد جیسی تو اس کے شکرانے کے طور پر عقیقہ کیا جاتا ہے آج پوری مسلم برادری کا میں سمجھتا ہوں نینٹی پرسنٹ حصہ عقیقہ کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہمارے پاس بالعموم یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بچے کی شادی کی تعریف ٹھیرتی ہے یا گھر میں کسی اور کی شادی ہوتی ہے جب ہمیں شادی کے پکوان کا جو پروگرام منتا ہے اس میں گوش کے مسائل جب آتے ہیں تو آپس میں گھر میں ڈسکس ہوتا ہے کہ عقیقہ کس کا کس کا ہوا کس کا کس کا نہیں ہوا دولے کا ہوا یا نہیں ہوا نہیں ہوا تو چلو دولے کے دو عقیقہ ایک بکرے دولا انہیں کہا ہے تو اس کا ایک بکرہ تو یہ عقیقہ کب ہو رہا ہے عقیقہ آپ بچے کے شادی کے موقع پر عقیقہ کی پلاننگ چاہتی جب کہ عقیقہ یک ایسی چھے ہے جس کے تعلق سے ہمارے اسلاف نے ایسا باریک جملہ فرمایا کہ جب تک عقیقہ نہیں ہوتا بچہ رہن رہتا ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بچے کا عقیقہ کر کے ہم اس بچہ جو رہن سے متعلق جو بدرگوں نے لفظ کہا ہے وہ بہت ہی اہم اور کنڈیشن ہے اور ساتھ میں دن حدیث شریف میں ساتھ میں دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسنین کریمین کا عقیقہ کا احتمام فرمایا اور آج عقیقہ کی طرف کوئی توجہ نہیں کوئی توجہ نہیں دیتا پورا مسلم معاشرہ اور میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں ہمارے اپنے تجربے کے حساب سے مسلم معاشرے کا اکثر حصہ عقیقے کو شادی کے وقت تک ٹالتے رہتا ہے جب شادی ہوتی ہے یا خود بچے کی یا پھر خاندان میں یا گھر میں جب ڈسکس ہوتا ہے کہ بھئی کس کے حقیقے میں دیکھو اور ان کے نام سے دعوت کر دو لیکن افسوس یہ اتنا افسوس ہے معاشرے کے لئے معاشرے کو اس موضوع سے متعلق بہت فکر کرنی چاہیے اس کے بعد آپ دیکھیں گے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ سے متعلق جو روایت نے آپ کے سام میں رکھی وہ ہے اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائی بھی چونکہ چار ہجری میں ہوئی اور امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کی پیدائش تین ہجری پندرہ رمضان مبارک ہے تین ہجری اور امام حسین رضی اللہ عنہ آپ پانچ شعبان ہیں اور اس طریقے سے آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی امام حسین رضی اللہ عنہ پانچ شعبان المعظم چار ہجری کو پیدا ہوئے اور آپ کے عقیقے سے متعلق بھی یہی بات آ رہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ نے سیدہ کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جس طرح امام حسن رضی اللہ عنہ کو کہی تھی اور پھر عقیقہ تسمیہ وغیرہ ہوا کب ساتھویں دن اس کے بعد آپ کا نام حسین رکھا گیا یہاں بھی روایت متعدد بار پڑھنے کو ملتی ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ پیدا ہوئے تب بھی حضرت سجدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام پھر سے حر رکھا تھا حضور اکرم تشریف لائے فرمایا علی کیا نام رکھے عرض کی یا رسول اللہ حر رکھا آپ نے فرما نہیں علی یہ میرا بیٹا حسین ہے تو اس طریقے سے بڑے نواسے کا نام حسن اور چھوٹے نواسے کا نام حضرت سجدنا امام حسین رضی اللہ عنہ رکھا گیا جب یہ دونوں کے دونوں شہزاد الحمد اللہ اس عالم میں تشریف لائے اور بچپن پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے خدموں میں گدرا اور کیسی تعلیم کیا تربیت حسن رضی اللہ عنہ کیسی شان اور کیا آپ کے مقام ہے اور کیا آپ کا مرتبہ ہے بہت امدہ دور امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم کی خدمت میں جو آپ کو رہنے کا موقع ملا تقریبا تین ہجری یوں سمجھے کہ سات سال کچھ ماہ اور پھر امام حسین رضی اللہ عنہ چونکہ چار ہجری میں پیدا ہوئے تو چھے سال کچھ ماہ تو یہ سات چھے سات سال کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش جو آپ کے سال گدرے ہیں دن گدرے ہیں واقعی وہ تربیت کے ایام تھے تربیت کے سال تھی کہ اسی تربیت اور کیا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نواسوں کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے اور اپنی جود و سقا سے مال مال فرمایا آج تاریخی سے بیان کرنے سے قاسر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور دونوں نواسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگی اور دونوں چونکہ کم عمر تھے جس کی وجہ سے دونوں کے پیروں میں کچھ تھوڑی سی لغدیش ہوئی اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ابھی زمین پر تشریف لائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری ممبر سے تشریف لائے اور گود میں اٹھا لیا دیکھو ممبر سے اترنا اور نوازوں کو گود میں لینا یہ کوئی معاملی بات نہیں اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور نماز میں ہوتے اور یہ نواز کبھی تو پوچھتے بابرکت پہ چڑھ جاتے کبھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آکے کھڑے ہو جاتے اللہ اکبر کتنے پیارے لمحات اور کیا کیسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاقت تھی کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسن دونوں جھگڑنے لگے اور دونوں آپس میں ایک دوتھرے پر بازی مارنے کے لئے کوشش کرنے لگے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن سے فرمایا بیٹا حسن پکڑو بیٹا حسن پکڑو تو بیوی فاطمہ جھٹ سے تشریف لائی اور عرض کی ابباجان یہ کیسی بات ہے کہ آپ چھوٹے سے فرما رہے ہیں کہ بڑے کو پکڑو جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بڑا چونکہ طاقتور ہے عمر کے حساب سے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو پکڑنا چاہیے تھا آپ نے تو حسین سے کہا کہ حسن کو پکڑو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آگے فاطمہ یا میں نہیں یہ جبریل فرما رہے تھے اور وہ بچے جن کی بچپن کی بابرکت گھڑیوں پر جبریل کی نظر پڑے ان کا کیا بچپن تھا ہوگا کیا لمحات تھے ہوں گے کیسی رب کی وہ نوادشات میں کرم اور فضل میں اپنے بچپن کے ایام گزار رہے تھے ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کچھ خجور آئے اور ان بچوں میں سے چھٹ سے آگے بڑے اور ایک خجور لیا اور جو ہی موں میں ڈالا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت انگلی ڈال کر وہ خجور نکالے اور فرمایا بیٹا یہ ہمارے لئے جائز نہیں یہ تعلیم اور تربیت ہے یہ نظام ہے اللہ کا کیوں اس لیے کہ باپ پر سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کی تعلیم اور تربیت کی ہے اسی لیے حدیث شریف میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ دیا کہ اگر کسی کو دو بیٹیاں ہوں یا دو سے زائد ہو اور وہ انہیں اچھی تعلیم دے اچھی تربیت کرے اچھے گھر میں شادی کر کے دے وہ جنت میں چلا جائے گا تو وہاں پر جو کنڈیشن سے اچھی تعلیم اچھی تربیت اچھا گھر ہے سب سے پہلے تربیت ہو تعلیم ہو پھر گھر بعد میں آج کا معاشرہ تعلیم ضرور دیتا ہے لیکن تربیت نہیں تربیت کس بات کی ہو کہ چاہے بچہ ہو یا بچی ہو تربیت اس بات کی دی جائے کہ بابا زندگی گزار نہیں ہے تو زندگی میں جتنے مسائل آئیں گے سبر استقلال کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے اگر بچی ہو تو اسے بھی یہ تربیت دی جائے کہ یہ تعلیم کی روشنی میں سبر سب سے پہلی ہماری اپنی ضرورت ہے جب تک سبر ہوگا استقلال ہوگا جندگی کامیاب اور معبرات ہوگی لیکن آج کہاں ہیں آج ہر باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ قابل بن کر اپنے ملک سے نکر کر تعلیمی مناطب کے حصول کے لئے دنیا کے مختلف ملکوں میں چلے جائے چاہے وہ امریکہ چلے جائے آسٹلیا چلے جائے لندن چلے جائے جہاں جاتا جائے بس علوم دنیوی کے تکمیل کا ایک اہم سے اہم مرحلہ تیہ کرتا رہے اور وہ فائق بامرات کامیاب ہو کر اپنے ملک کو لوٹے ہر باپ کی ہی تو میں ارز کر رہا تھا کہ آج ہر باپ تعلیم کے خاطر اپنی اولاد کو اپنے ملک سے دوسرے ملک کی طرف بھیجنے میں کوئی دقیقہ کوئی کثر باقی رہنے نہیں دیتا خرض لینا پڑے آج معاشرہ اپنے بنکوں میں لاکھوں روپیہ جاتے ہیں وہاں کے تعلیمی میاری جو نظام ہیں وہ اپنے بچے کے لیے پسند کر کے اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت ہی دبردست علوم حاصل کر کے واپس ہو رہا ہے لیکن ان کے پاس تربیت تو کوئی نظام نہیں بس تعلیم تو آ رہی ہے لیکن تربیت بچے کے نام و نشان کو بچے کے دل و دماغ کو تک نہیں پہنچتی ہے بس یہ معاشرے کی یوں سمجھے کہ کمزوری سمجھے یا دنیا داری سمجھے معاشرہ دین کو پسے پش ڈال کر دنیا و جاہو جلال کے لئے سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہے میں آپ کو ایک بات ارز کرتا ہوں آپ دیکھیں گے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت عقیر آیا جب اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزاہ پردہ فرمانے والے ہیں تو آپ کی خدمت بابرکت میں حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا حاضر ہوئی اور عرض کی حسن اور حسین کو لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئی اور عرض کی یہ آپ کے بیٹے ہیں انہیں کچھ انعیت فرمائیں آپ دیکھیں کتنا پیارا حضور کی خدمت میں سوال ہے اپنے بیٹوں سے متعلق عرض کرتی ہے باجان یہ آپ کے بیٹے ہیں انہیں کچھ انعیت فرمائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن کے لیے میری حیبت اور بدرگی ہے اور حسین کے لیے میری سخاوت اور جرعت ہے پس اگر تم لوگ امتحان میں ڈالے جاؤ تو صبر کرنا اس لیے کہ آخرت تقوی اپنے نوازوں کے لیے کیا دیا حیبت اور بدرگی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ ان کے لیے سخاوت اور جرعت اعنایت فرمائی آج آپ سوچیں آج اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ڈھیر ساری دولت چھوڑ کے جا رہا ہے لیکن مزاج دین کا قطرہ بھی اس کے مقدر نہیں بنتا بس آج باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وراثت میں بچوں کو اکروں پر زمین ملتی ہے کئی اپارٹمنٹ ملتے ہے کارے ملتی گاڑیا ملتی ہیں دھیر ساری دولت ملتی ہے لیکن آج پورا معاشرہ سوچیں حضور نے کیا دیا چونکہ حضور ہمارے لئے موڈل ہے نمونہ ہے اسوہ ہے اور ہم ہر لمحہ ہر گھڑی اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ ہم آشق حسین ہیں ہم آشق اہل بیت ہیں ہم آشق اہل بیت رضی اللہ عنہ ہم کے چرچہ کرنے والے ہیں تو صرف چرچے سے کام نہیں چلے گا چرچے کے ساتھ ساتھ ان کی جو انائیتیں ہیں ان کے جو ہمارے لئے کلمات ہیں نصیحت ہیں اسے اپنی زندگی میں ڈھالنا پڑے گا حضور کی خدمت میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ انہیں کچھ انائیت فرمائے تو حضور نے فرمایا بیٹا حسن ان کے لئے میری حیبت اور بدرگی ہے اور بیٹا حسین تمہارے لئے اللہ تبارک و تعالی نے میری جانب سے تمہیں سقاوت اور جرعت اور حمت عطا فرمائے گا یہ دیکھیں کیا ہے کیا مل رہا ہے یہ امام علی مقام امام حسنین کریمین کا بچپن شریف ہے اور کیا بتاؤں آپ کو میں اتنی عجیب و غریب بچپن کی قیفیات ہیں کہ ہماری زبان ان لمحات کو بیان کرنے سے قاسر ہے آپ دیکھیں گے انوار خطابت حضرت شیعق الفق مفتی صحاب قبلہ کی کتاب ہے اس کے کسی حصے میں آپ نے بہت ہی امدہ واقعہ جو حسو بیان کیا ہے تحریر فرمایا ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کبھی دسترقان پر نئی تشریف فرما ہوتے نئی بیٹھتے تھے کھانے کا وقت آتا دسترقان پر سب حاضر ہوتے لیکن امام علی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ ہوں اپنی والدہ کے ساتھ دسترقان پر نئی بیٹھتے جبکہ کیا ہے آپ دیکھیں تین ہجری میں پیدا ہوئے اور دت ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ وصال فرمائے اور اس کے چھ ماہ بعد امی جان بھی اللہ کو پیاری ہوئی تو اس وقت کیا بمشکل سات برس کی عمر شریفہ ہے سات سات سال لے اتنی کم عمر میں یہ شعور یہ فهم اور یہ ذکاوت اور یہ ماں کا عدب اور احترام کا جذبہ دیکھیں کہ کبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی نہا کے ساتھ دسترقان پر تشریف نہ رکھے بی بی فاطمہ نے ارشاد فرما بیٹا حسن میرے ساتھ دسترقان پر کیوں نہیں بیٹھتے بیٹھو کھانا کھاؤ ارز کرتے امی جان میں دسترقان پر اس خوف سے نہیں بیٹھتا کہیں دسترقان کی کسی شئے پر آپ کی نظر ہو آپ کا دل ہو اور حسن وہ نوالہ اٹھا لے یہ ودانہ اٹھا لے اور یہ میرا عمل مقام امام حسن کا یہ انداز یہ بچپن کے خوش گوار کلمات یہ ماں کے ساتھ اتنا گہرا اور اتنا عجیب و غریب جذبہ کہ دسترقان کی کسی شئے پہ بی بی فاطمہ کا دل ہو اور اسے میں اٹھا لوں اور یہ میری ماں کے لیے ناغواری اور ناراضگی کا سبب نہ اور بچوں کو سوچنا چاہیے کہ ادھر بی بی فاطمہ ہیں ادھر امام حسن ہیں پھر ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن ہے حضرت سید سرکار محدی سے دککن رحمت اللہ نے بڑا طویل واقعہ لکھا ہے ایک یہودی کا واقعہ کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ غزوے میں تشریف لے گئے اور اس دوران دونوں نوا سے باہر کھیلتے کھیلتے اچانا کی امام حسین آگے نکل گئے اور مدینہ سے باہر چلے گئے اور ایک نیک صالح یہودی نے فرط محبت میں امام حسین کو اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گیا اور پیار کیا محبت کیا اپنی وارف توقی کا ادھار کیا اور سب کچھ نچھاور کیا وقت گزرتا گیا یہاں تک شام ہوئی بی بی فاطمہ نے پوچھا بیٹا حسن حسین کہا ہیں ارز کی امی جان وہ تو میرے ساتھ تھے لیکن اچانک نظر نہیں آتے آپ نے فرما بیٹا تلاش کرو جب تلاش کرتے کرتے پتا چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی فلا یہودی کے پاس تو آپ گئے اور اسے بات چیت کی محادثہ کیا اور بڑی طویل گفتہ محدی سے دکن نے تقریبا چار پانچ صفحات پر اس حسین رضی اللہ تعالی انہوں کو حوالے کر دیا گیا اور جب حوالے کر دیا گیا اور یہودی کو ایک شبہ ہوا کہ میرے اس فرط محبت میں صحیح عمل سے کہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو تکلیف نہ ہوئی ہو لہذا ہم مجھے چلے کے ان سے معافی چاہنی چاہیے جب یہودی گھر پہنچا اور ارد گزار ہوا کہ ماجان میں نے فرط محبت حسین کو اپنے گھر میں رکھا تھا اور ان کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا میں کوئی بغض اور عدالت نہیں بلکہ حسین کے رخ کو تکنے کے لئے حسین گھر ان کے نانا انہیں چاہتے ہیں جا ان سے معافی چاہیں وہاں گیا پھر سرکار نے مجھ سے زیادہ ان کے والد مولا مشکل کشا انہیں چاہتے ہیں ان سے معافی چاہیں وہاں گئے تو مولا مشکل کشا نے جواب میں ارشاد فرمایا ہم سر سے زیادہ ان کا رب انہیں چاہتا ہے جا اس سے اور گدارش کرتا دعائیں مانگتا کہ مولا میں نے حسین سے اہل بیت اتھار سے محبت میں حسین کو گھر لے گیا تھا تو عالم الغیب ہے یا محفظ صدور ہے مولا میرے دل میں تو حسین سے متعلق کچھ بھی کجی نہیں تھی میں صرف حسین کو تکتا تھا حسین کو دیکھ سب کو وقتیہ طور پر سے ہی تکلیف پہنچی ہے مولا اس تکلیف کے ازالے کے لیے اس کی معافی کے لیے میں تیرے دربار میں حادر ہوا ہوں مالک مجھے معاف فردے اس طرح دعائیں کرتے کرتے سترہ دن گدر گئے تب معافی کا اعلان آیا حضور نے اس اعلان کو اس یہودی کے پاس پہنچایا وہ فرت خوشی میں جنگل سے دڑے دڑے حضور کی قدمت میں آیا اور داقل اسلام ہو کے نیک صالحین میں شمار ہو گیا یہ اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہ اور امام حسنین کریمین سے متعلق چند بچپن کے احوال تھے اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے مولا حسنین کریمین کی محبت ہم سب کے دلوں میں جاگزنی فرما اے اللہ دنیا بھر کی ماں کو اپنی اولاد پر توجہ کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہم سب پر خصوص کرم اور فضل فرما دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان کے اولاد جو ایک مطا عزیز ہے مولا دین اور دنیا کی ترقیان ان کے اولاد کا مقدر فرما اے اللہ اے لا اسفانی دنیا کو باقی دنیا پر قربان کرنے کی توفیق اطاف فرما ماہ محرم الحرام میں خصوصا امت مسلم میں اہلِ بیتِ اتھار کے ذکر سے اپنے دل کو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہیں مولا اس میں مزید وقت دینے کی اور ترقی کرنے کی توفیق اطاف فرما وما علینا اللہ البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ